سبحان صاحب اگراجی سے پوچھتے ہیں اسب کیا ہم جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ویگ یا آئیز لیشز استعمال کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ویگ اور آئیز لیشز ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ دھوکہ دہی کے لئے ان کا استعمال وہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر واقعی کوئی آدمی اس کے بال اسی طرح ہو گئے کہ اب عیب کی شکل بن گئی ہے تو اس کی استعمال کی گنجائش ہے لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ کسی انسان کے بال استعمال نہ ہوں کیونکہ حدیث شریف میں کہ ایسی عورتیں جو دوسرے ان کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہیں تو ان کے اوپر لانت ہے یہ ایسا کرنے والے اور کروانے والوں پر لانت ہے تو انسانی بالوں کو دوسرے انسان کے بال یہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں اسی طرح جو خنزیر ہے تو وہ بھی چونکہ نجس الائین ہے اس کے سارے اجزاء نا پاک ہیں ہڈی بال سب اگرچہ مارکیٹ میں ہمارے علم کے مطابق اس سے بنے ہوئی وگز نہیں آ رہے کیونکہ وہ بہت سخت بال ہوتے ہیں اور لیکن اگر کہیں ایسا ہو تو اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا البتہ اس کے علاوہ جو فیبر سے نائلون کے ریشو سے یا جو مختلف جانور ہیں ان کے بالوں سے اگر کوئی وگز بنائی جائے تو اس کو استعمال کیا جاتے ہیں پھر اس کی تفصیل ہے کہ وہ بالکل فکسٹ وگ ہے یا اتاری جا سکتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن استعمال کے حد تک گنجائش ہے شکریہ موسیقی